شہر کے ذرعی رقبے پر کتنی رہائشی سکیمیں ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر ال ڈی اے کا سروے مکمل پانچ سو پندرہ غیر قانونی سکیموں کی نشاندہی وائز چیئرمن ال ڈی اے کی کاروائی کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت پہلے مٹھی گرم کرو پھر جیل میں ملاقات کرو کوٹلاک پاچ جیل کے باہر رشوت خوری کا بازار گرم سیکیورٹی پر تائنات اہلکار پیسے لے کر ملاقات کرانے لگے سریا رشوت لینے کے فوٹیج لہور نیوز کو محصول علاج کروانا ہے نہ ہاسپٹل جانا ہے نواز شریف کے دوسرے دن بھی نہ پورے خاندان کی آج پھر نواز شریف کو منارے کی کوشش ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹلاک پاچ جیل آمد سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار بولے تذیر کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیک نہیں مانگوں گا نواز شریف کے علاج سے متعلق پنجاب اسمبلی ایوان میں بھی بحث نواز شریف کی صحت سے متعلق تذیر کا میز رویہ رکھا گیا بورٹ کی صفحہ نشات پر عمل درامت نہیں ہوا نواز شریف کی صحت پر سیاست نہ کی جائے لیگی ارکان کا نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کسی قیدی کو نواز شریف جیسی سہولیات میسر نہیں میاں صاحب بتائیں ان کی مرضی کیا ہے علاج کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہیں بشارت راجہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا جواب سپیکر پنجاب اسمبلی نے معاملے پر کمیٹی بنا دی عکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بشارت راجہ اور نون لیگ کے ڈاکٹر مزر رانا اقبال کمیٹی میں شامل نواز شریف کی صحت پر سینئر سیاستدان جعوید حاشمی کو بھی تشویش کہتے ہیں ابھی نندن کو تمام سہولیات دی گئیں تین بار وزیراعظم دہنے والے سے سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا کورٹ لاکپا جیل گوانتہ ناموبے سے بھی بدترین ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم کسی کے کہنے پر کام کر رہے ہیں کورٹ لاکپا جیل کے باہر میڈیا سے گفت کر شاہ آلم مارکیڈ اب رنگ روڈ پر نظر آئے گی لاہور چیمبر سے تجاویز طلب تاجر برادری کی مشروع دعباب کی شاہ آلم مارکیڈ سے ہول سیل مارکیڈ بھی رنگ روڈ منتقل ہوں گی پراکڑا کے لیے سگیاں کے نزدیک سات سو اکڑ ایرازی کی نشاندہی حکومت سہولیات فراہم کرے منتقل ہو جائیں گے صدر چیمبر علماس حیدر تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے بی سی لاہور چنگچی رکشہ اب ہر سڑک پر نہیں چلے گا ہائی کوٹ کے حکم پر مال روٹ کنال روٹ سمیل دیگر سڑکوں پر چنگچی رکشوں کا داخلہ بند دھرمپورہ سے جلو موڑ تک چنگچی رکشوں کو چلنے کی اجازت ترجمان ٹرافک پولیس کہتے ہیں چنگچی رکشے حادثات کا باعث بنتے ہیں چنگچی رکشوں کی بندش سے ٹرافک کے روانی میں بہتری آئی قرائے کی بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سرویس کے قرائے میں اضافہ کی تجویز مسترد وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوچ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلی دینا ذمہ داری ہے نرسنگ کالوجز کے ساتھ ماں بچہ ہاسپٹل قائم کرنے کا فیصلہ وفات پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کے اہل خانہ کی مالی مدد کی منظوری سردار عثمان بزار کی اپنے ابائی حلقے میں بھی شیلٹر ہومز بنانے کی ہدایت ڈینگی کنٹرول پروگرام سمیت دیگر بھرتیوں کی بھی اجازت بزار سرکار میں سستی تعلیم کا خواب ادھورہ رہ گیا نئے تعلیمی سال کیلئے نئے کتابیں مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ کاغذ مہنگا ہونے کے باعث قیمتیں بڑھیں پابلیشرز بک سیلرز اسوسییشن کا موقف کتابیں مہنگی ہونے سے طلبہ اور والدین پریشان تبدیلی حکومت میں مہکمہ تعلیم میں کوئی تبدیلی نہ آئی سبائی وزیر تعلیم مراد راست کے احقامات نظر انداز رمہ سال بھی سادزہ ڈور ٹو ڈور ایجوکیشن مہم چلانے پر مجبور تعلیم کا ترمینی ایکٹ بل ایوان تک نہ پہنچ سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سیکیرٹری سکولز ایجوکیشن کے غیر سنجیدہ رویے پر برہم سیکیرٹری سکولز اسمبلی بزنس کو سنجیدہ نہیں لے رہے سپیکر پرویز الہی نے سبائی وزیر قانون کو نوٹس لینے کی ہدایت کر دی ٹرگ ریگولیٹری ایتھارٹی کی ملی بھگت یا دوا ساز کمپنی کی پلاننگ باولے کتے کے کاٹنے کی ویکسین مارکٹ سے نایاب بلیک میں ویکسین چھ سو سی کی بجائے بلیک میں چودہ سو روپے تک فروخت جاری ڈرگ کنٹرول ونگ پنجاب اور ڈراب کی مجرمانہ خاموشی سے مریض پریشان نایگمہ بلدیات اور میٹروپلیٹن کارپریشن کے درمیان سرد مہری برقرار ڈیڑھ ارب کے ٹینڈر تین بار منصور مرمت و بہالی کا کام بھی ٹھپ ڈپٹی چیئرمنز ڈپٹی میرز اور بلدیاتی نمائندگان سے شہریوں نے مو مول دیا ترکیاتی کام التوا کا شکار ہونے پر میر لاہور بھی بیپس گزار سرکار میں ترکیاتی کاموں کو بریک لگ گئی چار سال کا عرصہ گزر گیا مگر میو گارڈن کی مین سڑک کی تعمیر کا کام نہ ہو سکا سڑک میں گہرے گڑھے پڑھنے کے باعث ٹرافک کے روانی بھی متاثر شہریوں کو گزرنے میں مشکلات گیس تو آتی نہیں پکائیں کیسے اور کھائیں کیا گیس کے بندش پر تینچی عمر صدو وحید پار کے رہیشوں کا احتجاج خواتین اور بچے بھی شریک گیس کمپنی کے خلاف شدید نعرے بازم میٹھی چینی مہنگائی سے کڑوی چینی کی قیمت میں دو روپے فی کلو اضافہ قیمت ساٹھ کی بجائے باسٹھ روپے فی کلو ہو گئی سستے لال ٹماٹر بھی نایاب سبسی منڈی میں ٹماٹر کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی کلو برقرار مرگی کے گوشت کے قیمت میں کچھ کمی برائلر تیرہ روپے فی کلو سستہ نئی قیمت دو سو انتالیس روپے ہو گئی لیس کو اور پولیس کا گرینڈ آپریشن بھی بے سود لہور میں بچلی چوری پر قابو نہ پایا جا سکا مانگا منڈی ہاسپٹل روڈ پر ٹیوب ویل کے لیے بچلی چوری کی اجانک انکشاف ڈائریکٹ داروں سے سپلائر کی فٹیج لہور نیوز کو محصول وزارت داخلہ کا حکم نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت تیز سیکیورٹی داروں کی لہور میں بڑی کار روائی کال ادم تنظیموں کے گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا سی ٹی ڈی اور ہر ساس داروں کا دیگر چہروں میں بھی آپریشن جاری پاک فوج ہمارا فخر اور مان ہے تمام مکاتب فکر کے علماء پاک فوج کے ساتھ ہیں گزشتہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہ کروایا چینمن متحدہ علماء بوڑ علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ لاہور آئی کورٹ میں درخواست پر سماد حمزہ شہباز کا نام نیب کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈالا گیا حمزہ شہباز نے صاف پانی کمپنی اور رمضان شگر ملز میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا وفاقی حکومت نے جواب آئی کورٹ میں جمع کرا دیا عدالت نے سماع 22 مارچ تک ملتبی کر دی عدالت کا آئندہ سماد پر فریقین کے مقلہ کو بحث کرنے کا ہو امریکہ میں تائنات سابق پاکستانی سفیر علی جھانگیر صدیقی کے گرد گھیرہ مزید تنگ ایسی سی بھی نے نیب کو علی جھانگیر صدیقی کی کمپنی ایس گارڈن نائن کا ریکارڈ جمع کرا دیا نیب کی ایک اور لیگی رہنما کے خلافتی تحقیقات تیز ناصر اقبال بو سال کے ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا سابق امینے ناصر اقبال بو سال پر تامیداتی کاموں میں کرپشن کا الزام ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ کے ججز کے عزاز میں زہرانے کا اتمام جسٹس منظور احمد ملک جسٹس سید منصور علی شاہ کی خصوصی شرکت صدر ہائی کورٹ بار کا موزیس جج ساہبان کو خراج تحسین پیش لاہور سے کراچی جائیں نان سٹاپ ریلوے نے لاہور سے کراچی کے لیے نئی ٹرین سروس مطارف کروا دی وزیراعظم کراچی نان سٹاپ جنہ ایکسپریس ٹرین کا 20 مارچ کو افتتہ کریں گے ٹرین کا کرایا سات ہزار روپے مقرر کیا جائے گا اور مہگمہ سوشل ویل فیر کے ذریعے تمام سنت زار لاہور میں رنگا رنگ تقریب وزیر سوشل ویل فیر اجمل چیما نے افتتہ کیا پنجابی ثقافت کو نمائے کرنے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے موسیقی